کیا ہوا؟ ساڑھے آن تو پہلی ہی انہوں آف کیتی جا رہے ہو سلام علیکم یہ ٹیپ دکھاؤں کیا ہوا ہے؟ یہ بھی دکھاؤں آف کر رہے ہو بھی؟ یہ سیڈ کراب ہے کیا مسئلہ ہوئے انہیں؟ بھائیکن کیا مسئلہ ہوئے اچھا رکھتے ہیں؟ وہ ہم ابھی چیک کر لیں گے بندہ میں ساتھ ہیں اور بتاؤں مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ کیا ہے نراض ہی ہو گئے ہیں براہ میں اندر آس لیں گے آپ بھی بندگی تھی جا رہے ہیں؟ ہاں جی چلو جی آؤ آئیں جی اس کو اتارو دوستو پچیس روپے پچاس پیسے پیمانہ ہر وقت چیک کر سکتے ہیں جلو کرتے ہیں چیک اچھا ہے دعویٰ یہ کہ انہوں نے پیمانہ ساتھ رکھا ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت چیک کر رہا چاہے تو پیمانہ آویلیبل ہے اگر یہ ایسے ہے تو حقیقتاً میں اس کو اپریشیٹ کروں گا لیکن اگر ایسے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ لزیز وہی سلوک ہوگا جو پچھلوں کے ساتھ ہوگا ہوا ہے اچھی بات کہہ ہے کہ یہاں اوور چارجنگ نہیں ہے یہاں زائد پیسے نہیں لیے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں کونٹیٹی کے کیا لاتے ہیں آو جی ڈالو تو پریشان کیوں ہے بھائی پہلے تو مسکر آ کے دکھا ہاں ایسے زیادہ اچھا لگتا ہے اب مجھے بتاؤ کہ نام کیا آپ کا شویب شویب ڈالو آ کے دو سو پچیس روپے کا ڈالو دو سو پچیس روپے پچاس پیسے کا دیکھیں دس ایمیل کم ہے بھائی دس ایمیل کم ہے گرا دو دوسرے ادھر ڈال دو اس میں دوسری طرف آ جو آپ کا ریٹ ٹھیک ہے میں نے اس پر اپریشیٹ کی ہے کونٹیٹی میں دس ایمیل کم ہے آپ کو بتا رہے ہیں یہ نکالو اس میں دوسری سائیڈ پہ آ جو یہ بھائی مینیجر کون ہے آپ میں آپ ہی مینیجر ہے چلیں ویری گوڈ ڈالیں جی یہ پہمانہ ہے آپ کا یہ پہمانہ ہے ڈپارٹمنٹ کا دونوں میں دو سو پچیس پچیس کا ڈال دیں پہلے اس میں اپنے میں ڈالو بھائی ویری گوڈو بس کر دیو خدا دا نا لینو سارا کوئی باہر رہا جائے نہیں یہ کی ہے یہ کی ہے اس میں تیز چلاو ویری گوڈ ہے یار ہیوی سٹائل ہے کہ ہم تو آپ پر احسان کر رہے ہیں کنہ ہی تیل بھائی گئے ہیں یعنی کہ یہ دو نمبری ہے ہر لوک پہ دو نمبری ہوتی ہے چلاو رکنا نہیں ہے دو سر ہو گیا چچا چھا گئے اکسی تظیم آدمی ہو تو اس نے انہوں راگ راگ تو جان دے رو بس بی ایمل کٹ گیا بھائی جی ادھر آپ نے ہاتم تائی کی قبر پہ لات مار دیں یعنی ہاتھ دا فرق ہاتھ دی صفائی یعنی میرے لیے ایسا کوئی بندہ آئے تو آپ تو اس کو یہ امانہ دکھائیں گے تو میں تو لوڑیاں پاؤں گا پٹیاں چھاڑا ماراں گا کہ آج دے دور میں انہوں کوئی انہیں تیل زیادہ دے رہے ہیں لیکن وہی انہوں نے آپ کو اپنے طریقے سے بتایا تھا توڑی بس ہو گئی ہے سر یہ کیا فرق ہے یہ تو ان کی میکنیکل اس کے کوئی ہے ہاتھ کی صفائی ہاتھ سے کیسے لوٹنا ہے اگر کوئی ویر جائے اور کہے کہ بھائی یہ زیادتی ہے تو فوری طور پر ایسا پیمانہ رکھیں گے اپنی آتھ کی صفائی سے تیل ڈالیں گے میں تو پورے ملے میں اعلان کراؤں گا مسجدوں میں کہ یار ہے تو تیل پہ ہوں ابھی سب سے ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈال رہے ہیں یہ مسلسل ہاتھ کانسٹنٹ رکھتے ہیں پھر جب یہ گاڑی پر ڈال رہے ہیں انہوں کا ہاتھ ایسے ایسے چل رہا ہوتا ہے اس میں ہوا آ دی ہے پائپ میں ساتھ ساتھ جتنی دفعہ یہ ایسے پریس کر کے ریلیز کرتے ہیں نا اس کو لیور کو تو اس میں ہوا آ دی جاتی ہے تو یہ یہاں پر تو ہمیں چیک کرانے کے لیے کنٹینوسلی صحیح دبا کے رکھتے ہیں نا لیکن گاڑی میں جب ڈال رہے ہیں یار انگریز میں ایسے کیتے ہیں نا موں دے کر روندہ آئے نا کی ایسی کیتا ہے کی ایسی چیزیں بڑا آتی ہیں پاکستانی معافی نہیں کر رہے ہیں یہ صفائی ہے ہاتھ کی کیا ہے ہاتھ کی صفائی ہے نا یار یار دیکھیں میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں دیکھیں اگر میں زیادتی کر رہا ہوں نا تو مجھے please do tell me یہی شخص ایک پیمانے میں دو سو پچیس روپے کا پٹرول ڈالتا ہے پیمانہ یہاں ختم ہو گیا ہے ہزار ایمل پہ تو یہ تقریباً ایک سو چالیس پچاس ایمل اوپر چلا جاتا ہے یعنی کوئی بھی شخص یہ کہے گا یار یہ کتنے سخید لوگ ہیں اے نا ہزار دا پٹرول پہو تو بارہ سو چودہ سو دا پہے گا یعنی ہزار ایمل پیٹرل ڈالوانے کے ساتھ ڈیڑھ سو ایمل فری تو تو آفر لانی چاہیے دیئے لیکن وہی پروپر طریقے سے چاچا جی ڈالواتے ہیں سیم پیمانے میں تو وہ بیس ایمل نیچے چلا جاتا ہے یار tribute to you ہمارے آنے سے پہلے وہ اس کو آف کر رہے تھے کیونکہ ان کو اطلاع ہو گئی تھی کہ ٹیم لاہور پوچھتا ہے آج کوٹ رازہ کیشن میں موجود ہیں تو وہ خود ہی اپنے ذاتی فیصلے کے تحت یہ آف کا لگا کے کہ پہنچ ساڑھا تو خراب ہویا ہے وہ قسمت ماری کہ ہم موقع پر پہنچ گئے اور ٹیپ اس کے ہاتھ میں تھی اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بھائی صاحبے بھی لگا رہے تھے دوسری طرف ایسے بھی لگنا باقی تھا رب بھی پوٹھیاں سیدھیاں کر دیں گا اچھا یہ کور پیٹرل پمپر موجود ہیں کوٹر آدیکشن کا علاقہ ہیں جہاں کے حالات دیکھتے ہیں اس کا تو نام پتہ بھی کوئی نہیں ہے اسلام علیکم کیا آلے جوان کیسے ہے اسلام علیکم کیا آلے مینجر کون ہے آپ کا وہ اندر ہے بلاؤ جلدی سے بلاؤ اس پمپ کا نام کئے ہیں اصغر بن اصغر بن اصغر ون کمپنی کس کے ساتھ ہے یہ کس کمپنی کا تیل بیجتے ہو سیل کے ساتھ بلاؤ جی بلاؤ اسغر ون کمپنی کمپنی اسغر ون کمپنی ہے سلام علیکم سر آپ مینجر ہیں شاہد محمود جی شاہد صاحب آپ پاس این او سی ہے جی ہے بلکل ہم دلے آگے جرا چلدی سے لے آئیدر ہی لے اسکر ون اسکر ون سر این او سی کیا ہے این او سی کیا ہے این او سی این او سی او سی او سی چیک کروا دیں یہ سر صاحب این او سی چھوڑ دیں مجھے نو سی چاہیے نو سی ہے یہ سر کی فام اور در دکھا تو کی فام کی در ہوں یہ سر کی فام کی کب کب کھا دو دار اکی تک سر مکمل ہے تو دو دار بائس بھی ختم ہو گیا آپ ادھر آنے کے دو دار بائی سر کم پڑی میں لینا ہے اگر دو دار اکی تک مکمل ہو گیا دو دار بائی سر پھر ملے گا ٹھیک میچی اسکر ون چلو کام کمپلیٹ ہو گیا پھر اس کا مطلب آپ ڈاکومنٹیشن پوری ہے چلے شکر اچھو پوری کار دیئے ہاو جی اب دو سو پچیس روپے نوے پیسے کا ڈالو سر ویری گوڈ ہائیلی اپریشیشن آئی مسٹ اپریشیئیٹ یہ وہ پیٹرل پمپ ہیں جس کے حوالے سے ہمیں شکایات زیادہ تھی لیکن از ای میٹر آف فیکٹ ان کی اس مشین کا مقدار بھی پوری ہے اور دوسرے نمبر پر ان کا جو پرائیس ہے وہ بھی ٹھیک ہے دوسری طرف آجیں سر ہائیلی اپریشیئیٹ ویری گوڈ جی سر بہترین ہے اللہ آپ کو عزت دے دیکھیں جو لوگ دونمبری نہیں کر رہے ہم ان کو اپریشیئیٹ کریں گے حالانکہ ان کے حوالے سے شکایات سب سے زیادہ تھی ان کا میر پورا ہے اس وقت پیٹرل کا ڈیزل کا چیک کرتے ہیں ڈیزل سر پندرہ دن سے مل ہی نہیں رہا ڈیزل کی شارٹیز چل رہی ہے کم اٹھارٹ روپے لیٹر اس وقت بلیک میں لاکھے بیچ رہے ہیں ہم لوگ یقین کریں سر ہے ہی نہیں ڈیزل وہ تو آکے آپ کی وجہ سے کھڑا ہو گیا ڈیزل لینے کے لیے باقی تو ڈیزل بند ہے یہ پہلے کا کھڑا کسٹمر پیچھے تو نہیں روک سکتے بلیک میں بیچنا پڑتا ہے بلیک میں سر ہمارا ریٹ وہی ہے ہمارا نیوزل ریٹ وہی ہے لیکن پیچھے سر بلیک میں لے کے آنے ہیں مل ہی نہیں رہا سر کون لیتا ہے کون لیتا ہے سر کوئی بھی نہیں لیتا سر کوئی بھی نہیں لیتا میں کہہ سر لیتا کوئی نہیں ہے اچھا آپ پر ڈیزل ہو اور لوگ نہیں لیں گے سر اوپر نہیں دیں گے نا جی پیچھے سٹاک چیک کر لیں اگر پیچھے سٹاک ہوگا تو چلے گی نا جی آپ چیک کر لیں ہم چاہ رہے ہیں مشین بلکو ڈرائی پوزیشن پہ ہے ایسے مشین کو جھنے جھڑکا لگ سکتا ہے آئے جی مہیر جو آپ روڈ اندر ڈالتے ہیں کتنے لیٹر اندر ہو تو مشین اٹھا سکتا ہے کم از کم جھنے جی ڈیڑھ سو ڈیپ ہونی چاہیے ڈیڑھ سو سے کم ہوگی تو پھر زیادتی ہے ڈیڑھ سو سے نیچے نیچے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اتنا جو نا جی بند فوٹ ڈیڑھ فوٹ جنہیں پائپ اوپر ہوتا ہے جی براہ ہے جی ٹھیک ہے تینکیو اللہ آپ کو عزت دیں آمین آمین سر جو بھی ہے اس وقت جب ہم نے چیک کی ہے جی سر سلحمدللہ جب بھی آپ آئیں گے آپ کو ایسے سین ملے گا انشاءاللہ آئیں جی